اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھے حکم دیا ہے کہ تُو اس سے مانگتا کہ وہ تجھے دے ہمارے ہاں ایک مثال جو ہے وہ مشہور ہے کہ ماں اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ روئے نہیں یہ ایک ضربل مسئل ہے تو جب تک ہمارے ساتھ ایک آلہ ہے جی اسلام علیکم تو میں کٹ گئی ہے جل پھر آ جائیں گے وَأَمَرَكَ أَن تَسْعَلْهُ لَيُوتِكَ اور اس نے حکم دیا ہے کہ تُو اس سے سوال کر اب بعض اوقات کچھ لوگ بڑے عجیب ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ خالق ہے اس نے خلق کیا ہے تو وہ دے گا میں کیوں مانگو یعنی اب لوگ اللہ سے مانگنا بھی توہین سمجھنے لگ یہ جہالت ہے در حقیقت یہ جہالت ہے کہ جو بندہ یہاں تک پہنچ جائے کہ میں اللہ سے کیوں مانگو اس کو پتا نہیں ہے کہ میں فقیر ہوں اس کو پتا نہیں ہے میں غریب ہوں اس کو پتا نہیں میری پوزیشن کیا ہے میں کیوں مانگو جب وہ رازق ہے اس نے رزق دینا ہے اس نے تقسیم کر دیا لہذا مجھے میرے بھائی وہ رازق ہے اس نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے جس کا خود مولا علی نے کہا ہے من قسمہو الجبار سبحان اللہ یہ کوئی اس میں وہ دوسری رائے نہیں ہے تقسیم کر دیا ہے لیکن کیا اس نے تجھے عقل نہیں دی بے شک کیا تجھے اس نے ہاتھ پاؤں نہیں دیے کیا تجھے صحیح صلاح میں جسم نہیں دیا اس کو حاصل بھی تو کرنا ہے نا اب آپ کہیں کہ میں عالم بن جو اور گھر بیٹھا رہا ہوں مجھے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی استاد کی ضرورت نہیں اور آج کل یہ ویسے ہو بھی رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ سکول کا مو دیکھا ہے نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں نہ کوئی ان کا استاد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے کسی کے پاس آئے ہی نہیں ہے اور ان سے بڑا کچھ جاہل ہی نہیں ہے اور ایسے اوٹ پٹنگ پھر باتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے وہ کبلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ میند جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے میند کا جو پھل ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں دعا کریں دعا کی بات ہو رہی ہے دعا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کام نہ کریں یہ قطع نہیں آپ کے جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کے پورے ایک مطلب وہ نکلتا ہے گھر سے کام کے لیے بچوں کی روزی کے رزق کے لیے شام کو آ جاتا ہے میند مزدوری کرتا ہے آ جاتا ہے اب آ کر وہ مسلے پہ بیٹھ جائے خدایا میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے اس میں برکت آتا ہے اب برکت تیرا کام ہے اب اس میں اضافہ کرنا تیرا کام ہے اب میرے لیے راستہ ہموار کرنا تیرا کام ہے وہ کوشش کر رہا ہے میند کے بغیر آدمی دعا کرتا رہے تو وہ یہ تو کوئی دعا کا وہ بنتا ہی نہیں ہے نا کہ بندہ خام کا کہے گیا میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اور پس میرا کام ہے دعا کرنا ایک صاحب پیغمبر کے زمانے میں ایسے بھی تھے وہ جو ہیں وہ اچھا بندہ تھا تو وہ مسلے پہ بیٹھ گیا نماز پہ نماز نماز پہ نماز صحیح اب پیغمبر میں جب دیکھا کہ کچھ دن ہوئے وہ نظر نہیں آئے کہا کہ وہ کہا گیا کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا عبادت گزار بن گیا ہے تو کہا کہ اس کا جو نان و نفکہ اس کے بچوں کا نان و نفکہ وہ کہا کہا کہ وہ اس کا بھائی کہا وہ اس سے زیادہ عبادت گزار تو وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے زیادہ عبادت گزار یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم بس مسلے پہ بیٹھ جاؤ اور ساری دنیا کو چھوڑ دا اور کوئی کام نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے آپ نے سارے کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں لیکن صحیح انداز میں صحیح طریقے سے یہ نہیں کہ کام حرام کرے اور کہے کہ عجر اللہ دے گا یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے ویسے تو ہم انہیں خیرات کرنی نہیں ہے جب کوئی چیز گم ہو گئی تو کہا کہ اللہ کے راستے میں میں دے دی گئی یہ کیا فلسفہ ہے یہ کہاں سے فلسفہ آ گیا ہے میرے بھائی ایسی نہیں ہے نیکی وہی ہے کہ جو تم نے خود کرنی ہے صحیح جی اپنے وسائل سے اپنے کیا نام ہے اس کا محنت سے محنت سے اور اپنے مال سے لوگوں کی جیب میں ہاتھ ڈالو اور نکال کر کہو کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے یہ کونسا صدقہ ہے یہ تم غلط کام کر رہے ہیں اپنی جیب سے اپنے رزق حلال سے ہاں رزق حرام سے بھی نہیں بعض اوقات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کا خمس نکال دیتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے یعنی اس مسئلے کو صحیح نہیں سمجھنا صحیح کسی عالم دین نے کہا کہ اگر مال حلال اور حرام مخلوط ہو گیا ہے بتا نہیں چلا کیا بات غلطی سے مخلوط ہو گیا کہیں سے حرام اس میں آ گیا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کہ خمس نکالو اب انہوں نے کیا وہ لائن نکال لی ہے کہ کام حرام کرو تو خمس نکال اور وہاں سے کہا ہو کہ ہم نے خمس دے دیا اور یہ پاک ہو گیا ہے لا حولہ ولا قوتہ میرے بھائی سیدھی منطق کے ساتھ چلو اس کی بارگاہ میں وہ تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں کی اندر ہے وہ اس سے بھی اگاہ ہے تو مولا کہنات فرماتے ہیں وَاَمَرَكَا أَن تَسْعَلَهُ لِيُوتِكَا اس نے تجھے حکم دیا ہے کہ تُو اس سے سوال کر تاکہ وہ تجھے دے وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَا اس کے راستے میں تُو رحم کر وہ تجھے پر رحم کرے گا یعنی اگر آپ اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں میرے بات سونا بخاری صاحب اگر آپ اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تم پر رحم کرے گا اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے اور پھر کہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے میرے بھائی یہ اللہ کی مخلوق ہے نا اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دیئے ہوئے سے میرے ممار اذاکناکم اس سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے خرج کرو اللہ کے بندوں کو دو اللہ اور زیادہ دیتا ہے اگر کسی پر آج رحم کرو گے تو کل کوئی تمہاری اولادوں پر رحم کریں گا لیکن آج اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے تو پھر کسی سے رحم کی توقع ہمیں نہیں کرنی چاہیے وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ حائل ہو جائے اللہ اکبر یعنی دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے کس طرح تربیت کی ہے اور یہ فقط امام حسن کے لیے نہیں ہے ہم کہہے تھے وہ نہیں ہے تو وہ ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے نہیں ہے ہمیں کسی ایسے شخص سے تعلق نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے دور کرے ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کے بارگاہ کے قریب کرے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کرے ویسے اللہ تو وہ ہماری شاہ راق سے بھی قریب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بس آپ قریب ہے تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو اگر میرے بھائی یہ بات ہے تو جو غلط کام کرتے وہ اس وقت اللہ کہاں ہے تو اس وقت اللہ تمہیں نجر نہیں آتا ہاں ایسے کو واسطہ نہ بنائیں ایسے سے صوبت اختیار نہ کریں ایسے سے دوستی نہ کریں کہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حیل ہو جائے ایسا کچھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے کہ جو میرے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے حیل ہو جائے مجھے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے ایسا کوئی بھی ساتھی نہیں بنانا چاہیے مجھے کوئی بھی ایسی لائن اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ سے دوری ہو ہاں مجھے وہ کام کرنا ہے کہ جو مجھے قرب الہی کی طرف لے جائے وہ کیا ہے وہ زہد ہے وہ تقوی ہے وہ پرہزگاری ہے وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ حج ہے وہ زقاعت ہے وہ خمس ہے وہ بارگاہ پروردگار میں جہاد ہے اب جہاد جہاد کیسا یہ جہاد نہیں ہے جو آج کل جنہوں نے جہاد کا نام لے کر تباہ کر دیا ہے اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں اسلام کبھی ایسے جہاد کی دعوت میں ہی دیتا یہ ظلم ہے یہ بربریت ہے یہ جہاد نہیں ہے جہاد کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جہاد کیا ہے اسلام ہر اسلام ضابطہ حیات ہے انسان کی زندگی کا ضابطہ جو ہے وہ اسلام نے بتایا ہے تو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں سے سمجھنا ہے جو مقربین الہی ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں جو اس کی طرف سے آئے ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤں تو پھر پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے دین محبت کا نام ہے دین الفت کا نام ہے دین اخلاص کا نام ہے دین ماف کرنے کا نام ہے دین پتر کھا کر دعا دینے کا نام ہے میرے بھائی یہ دین ہے سبحان اللہ یہ دین نہیں ہے یہ لوگ دیندار نہیں ہیں تو مولا فرماتے ہیں کسی ایسے کو تعلق نہ بنا لینا کسی ایسے سے واسطہ نہ بنا لیں جو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان حیل ہو جائے جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والاکہ میں پاکستان لاہور سے مزفر بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ ہم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے انفومیشن لینی تھی کہ یہاں لاہور میں ایسی کمیٹیاں چلتے ہیں بولی کی یعنی کہ ایسے یہ جیسے پچیس آدمی چار چار ہزاری کٹھا زار کے نہ ایک نہ کرتے ہیں جو کمیٹی ڈالتا ہے وہ پہلے نہ ایک ناکھ وہ لے لیتا ہے اس کے بعد اگنا دوسرا ماہ ہوتا ہے اس میں بولی ہوتی ہے اس کی یعنی کہ یہ کہتا ہے دوزار یعنی کہ دوزار گاتان مجھے کہتے ہیں دوسرا کہتا ہے تین چار یعنی ایسے ہوتے ہوتے ہیں پچیس آدم تک نہ چلا جاتا ہے جی جی ہلو جی جی فرمائی ہے سون رہا ہے آپ میری بات سو رہا ہے سمجھ ہے نا جی جی آنڈی پچیس آدمی کو بہتے ہونے جاتے ہوتے ہیں پچھترہ لار وہ لہتا ہے باکری جو بے سعبیوں کے ہیں پچیس آدمیوں کے ہیں پچیس وہ بھی ڈال کے ہے جاتے ہیں بہتے ہیں جو کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ پچھترہ لار اس کو بہتے ہوتے ہیں یعنی اس طرح جنہ کمیٹینا فاری چالتی رہتے ہیں تو جو اینڈ پر جاتا ہیں نے پورا لاکھ لیتا ہے اس کا دینا ناموں کے بعد ٹھیک ہے بات کرتے ہیں جزا کرتے ہیں آپ کے فون کا لوگوں نے کیسے کیسے کاروبار بنا لیے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ تو جوہ کی طرف اپنی طرف سے کانون بنا لی ہے جو بہتر جو میں نے سمجھا پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا کہ وہ کچھ پیزہ کٹھا کرتے ہیں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ہماری طرف زیادہ یہ کام چاہ رہا ہے کہ بیس آدمی ایک کمیٹی ڈالتے ہیں کہ ہر آدمی ایک ایک لاکھ روپیہ پہلے مہینے دے گا اور اس طرح بیس مہینے تک دینا ہے بیس لاکھ روپیہ ہو جائے گا اور پہلی فرسٹ جو کٹھے کرے گا پیسے اسی کے وہ ہوں گے سارے اس کے بعد دوسرے لمبر بھی وہ کہتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے وہ کہے گا مجھے آپ کتنے دیتے ہیں وہ کہے گا مجھے دو ہزار کم دے دو مجھے دے دو تیسر آدمی کہے گا نی نی مجھے پانچ ہزار کم دے دو یہ غلط یہ میں جو سمجھا ابھی آہن ایسے چلتا رہے گا جو وہ پیانچ ہزار بنے گا نا یعنی اس کو نائنٹی فائیو دے دیا اور پانچ ہزار جو ہے وہ انیس سال بھی تقسیم ہو جائے گا پھر وہ نکل گیا دوسرا دے رہا وہ کہہ رہا کہ میں پچیس ہزار پیان دیتا ہوں یہ مجھے دے دو کیونکہ مجھے امرجنسی ہے تو وہ پچی ہزار لیکن وہ مال انہی میں تقسیم ہوتا ہے ہاں وہ ایک نکلتا رہے گا جو کمیٹی لیتا رہے گا نہیں نہیں وہ مال پھر انہی میں تقسیم ہوتا ہے انہی میں تقسیم ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ اس لیے لیے رہے ہیں کہ وہ پہل لینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ مال انہی میں آ رہا ہے لیکن وہ لاکھ جو انہوں نے کٹھا ایک ایک لاکھ دینا تھا اب وہ پچی ہزار انہوں نے تقسیم ہوا تو سیونٹی فائی فائی وہ آپ دیں نینٹی فائل دیں گے آپس میں تقسیم کرتے ہیں نا یہ روٹین چلتی رہے گی تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسی بات ہے سن رہے ہیں سن رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں اور آپس میں تقسیم ہو رہا ہے اس میں کوئی زیادتی تو نہیں کرتا ہے لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآندازی ہونی چاہیے بہترین طریقہ لیکن اس میں وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض اوقات کبلا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے اس میں اپنے کسی بچے کی شادی کرنے ہیں اس کے لیے لیکن یہ انہوں نے جو قانون بنا لیا ہے یہ تو ضرورت کو سمجھنا چاہیے نا ایک واقعہ ان بندہ ضرورت ماندہ ہے کومیٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہیلپ ہو جائے یا کہ مجھے مال مل جائے اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے یہ بولی والا جو ہے نا یہ تھوڑا یہ جو انہوں نے جو زیادہ مستحق ہوتا ہے جس کی زیادہ مجبوری ہے اس کو دے دیں اگر دو بندوں کی مجبوری ہے تو دو میں تقسیم کرنا ہے اگلی پھیر رہا ہوں ان کو جا کر اگلے ٹائم میں آتی ہاتی ہمارا پاکستان آدھا ہے وہاں پہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتا کہ کسی کو ضرورت زیادہ کی نہیں وہ مجھے ہی ضرورت سب سے زیادہ ہے آتو ایسا کانون نہیں نبنانے چاہیے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ولم یلجئکا الى من یشفع لکا الی وفتح لکا باب المطاب و باب الاستطاب فا اذا ندیتہو سامع نداک و اذا نجیتہو علی ما نجواک اللہ اکبر آپ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھال لیں کہ جب بارگاہ پروردگار میں جائیں تو جب اسے آپ پکارے ہیں تو وہ آپ کی پکار کو سنے جی اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کان صاحب کہاں سے جی میں اب دی رہا ہوں بات کر رہا ہوں لندن سے جی فرمائیے جی پروب پرابلم یہ ہے میں نے ایک سوال انٹیوز کرایا سب چیریٹی ہوئے جب آپ ٹی وی چلاتے ہیں تو ہر ٹی وی پہ چیریٹی 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 کوئی بگلہ رش لے کے جاتا ہے کوئی پاکستان لے کے جاتا ہے کوئی کہاں لے کے جاتا ہے ہمارے یہاں پر ایسے میبہ رہے کہ پروسی مر گیا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پروسی ہمارا مسلمان ہے مجھے پتا ہے تو میرا حق کیا کہ پروسی کی محل کروں لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پروسی کو دفناؤں کیوں نہ اس کا بھائی ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بیٹھوں کا پتا ہے یہ پتا ہے کہ مسلمان ہے میرے ساتھ مسجد جاتا تو آتا تھا اور میں نے سب جگہ فون کر کے معلوم کہ ابھی آپ کے ایسا کوئی دپارٹمنٹ ہے میں نے بھی بہت چیریٹے دیئے کوئی دپارٹمنٹ ہوگا آپ کا وہ فون بند کرتے ہیں یہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پھر آپ بنگلہ ڈیج جا رہے ہو آپ ادھر جا رہے ہو پھر اپنے جو سٹی میں یہاں لنڈن میں کوئی سب امیر تھوڑی ہیں کوئی جو بڑھا ہے جو بزرگ ہے مجھے یہ پتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو اتنی چیریٹیو کو فون کیا سب نے اس کو جنائے کر دیا لیکن میں نے خود بھی چیریٹیو میں کافی دفعہ پیسے دیئے تو پھر مسجد میں جا کے بتاؤ مسجد میں بھی پھر لوگ چندہ کرتے ہیں کہ بھی اس کو دفنانے کیلئے بھی چندہ اب یہ تو بہت بری بات لگتی ہے کہ آدمی کو دفنانے کی چندہ سمجھ آگئی آپ کی بات کیا ہم بات کرتے ہیں یہ کروڑا روپیاں کٹھا کرتے ہیں کروڑا روپیاں دوسری مورے لنڈن میں بھی گریب لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکو مہربانی جی اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں پرسہ پیش کروں گا امام کا آپ سب کو ہر سننے والے کو جس کا دل آج گرویدہ ہے اور افسوس میں ڈوبا ہوا ہے آنکھوں میں آنسوں ہیں تو ثابت کرتا ہے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے تو ایک تو سوال دو سوال کروں گا پہلے میں بھائی کو بات کروں جو چیریٹی کی بات کر رہا ہے میرے بھائی چیریٹی یہ ہوتی ہیں وہ چیریٹی جس مقصد کے لیے ہوتی ہیں وہ مقصد تو اور ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جاتے ہم کہتے ہیں نا پجابی نے سامن پاتھ رہویں چھے اے ڈڈو نکل ہوں دینے بار گئے دے اپنے یہاں وازہ پیدا کر دینے رنگ پرنگی اور چیریٹی مقصدیں نادا نہیں ہوندہ ہے صرف پیسے کٹھے کر کے جانا ہوندہ نادا چیریٹی ہو یہ جڑی سارا سال کم کرے تو کبلا میرا سوال یہ ابھی آپ نے قرآن دازی کی بات کی تھی تو کیا اسلام میں قرآن دازی کی اجازت ہے کیونکہ یہ قرآن دازی تو ہمیں چودہ سوال پہلے بھی ایک موقع پہ ہمیں پتا ہے اس قرآن دازی کے ذریعے کیا ملا ہونے اور کس طرح وہ بیٹے بن گئے تو کیا قرآن دازی کرنے سے اگر جو آدمی مجبور ہے جو نہیں دے رہا اسی کا نام اگر آ جائے تو پھر تو وہ مجبور ہو جائے گا دینے کے لیے تو کیا آپ اس قرآن دازی کو کس طرح سے دیتے ہیں کیا دینے کے لیے مجبور ہو جائے گا یعنی جی ایک ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا جی میں میرے پاس ابھی نہیں ہے میں آہستہ کر کے دے دیتا ہوں آپ کہتے ہیں پورا اندازی سے اس کا نام کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسی بات تو پورا اندازی میں اگر اسی کا نام نکل آتا ہے تو پھر وہ تو مجبور ہو جائے گا دینے کے لیے تو پورا اندازی کے بغیر آپ اس میں ڈیسائیڈ کر لینا بہتر ہے یا پورا اندازی کرنا بہتر ہے ہمیں سوال کا جواب دے دے کہ اپنے طور پر تھک چکے ہیں ہلو ہم سوال کا جواب اپنے طور پر جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کام علمی کہ ہم دے دے کے تھک چکے ہیں ناکوی صاحب ٹائم بہت کم ہے میں بہت جلدی میں ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی پاک کا دروازہ جلایا تو مولای کھنات اندر تھے تو بی بی پاک کیوں باہر آئی مولای کھنات کیوں نہ باہر آئے میں نے اپنی جگہ پہ تو یہ جواب دیا تھا کہ جب رسول پاک نماز پڑھ رہے تو ان پر اوجری رہ پھینکی گئی تو بی بی پاک گئی تو مشرقوں نے ان کا شرم کی حیاتی اور پیچھے ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ بی بی نے سوچا مسلمان ہے وہ تو مشرق نے یہاں کی یا یہ مسلمان ہے ہو سکتا ہے میری کوئی شرم کریں تو انہوں نے کہا میں رسول ذاتی ہوں لیکن مسلمان نے پھر بھی شرم نہ کی یہ تو میرا جواب ہے پلیز آپ میربانی کر کے ذرا تفصیلاً اس کا جواب دے رہے تینکی جی میربانی شکریہ جی اسلام علیکم 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 جناب جی 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 فرمائیے بھائی سب سے تہلی تو تازیت پیش کرتا ہوں مولا کی شہارت کا دین ہے اللہ یو عزی کو ان شاء اور جی جی فرمائیے علامہ صاحب علامہ صاحب چھوٹا تھا ایک ایک مسئلہ تھا آپ سے تیس چالیس سال پہلے لوگ یہاں سے خریب ستہ ایسی کلومیٹر دور کے رہنے والے وہ ابھی یہاں پہ ستہ ایسی کلومیٹر سے فاصلے سے رہتے ہیں انہوں نے اپنے مکار منا رکھیں مسلطر یہی پہ رہ رہے ہیں تو کیا وہ لوگ یہاں سے رہ کر وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کا روزہ قصر ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک 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 ہے بات کرتے ہیں اور چھوٹا ہے جی سوال لیجیے کانس کانس سوال ہے جی سوال سب سے پہلے تو یہ یہ بھائی سب جو انڈیا والوں نے فون کیا کہ ایسی کلومیٹر پہ انہوں نے مکان بنایا ہوا ہے اور اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں سہر سی بات ہے کہ اگر ان کے اپنی پرابٹی ہے اگر ان کا وہاں گھر ہے اور ادھر کام کے لیے آتے ہیں تو جب وہاں جائیں گے وہ ان کا گھر ہے تو وہاں ان کے لیے نماز بھی پوری ہے جہاں نماز بھی پوری ہے وہاں ان کا روزہ بھی پورا ہے پورا ہے تو اس میں مدت کا تو کوئی ہے نہیں یہ تو سفر تو ہے نا سفر تو بہت زیادہ ہے یہ جو اسی کلومیٹر ہے یہ تو بہت زیادہ سفر ہے نہیں میرے مطلب یہ دس دن کے اندر اندر جاتے ہیں یہ پانچ دن کے اندر اندر جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا وہاں گھر ہے وہاں ایک دن ہی کیوں نہ رہے ہوں ان کا اپنا گھر ہے وہاں ان کی جائدات ہے ان کی ملکی اطارت کوئی وہاں پورے ہی ہوگا دوسری بات جو ہمارے بھائی نے کی وہاں لندن سے کہ وہ شیریٹی والا واقعہ ان کا جو ہے وہ بات قابل غور ہے ایسی بات پھینکنے والی نہیں ہے الاقرابو اولا من غیر ہے بے شک قریب جو ہوتا ہے وہ اس کا زیادہ حق ہوتا ہے پور سے جو ہے وہ اولا ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے یہ جو شیریٹیاں ہو رہی ہیں ایک تو ہم دینے والے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کہاں یہ پیسہ جا رہا ہے واقعاً غریبوں کے لیے لگ رہا ہے ایک تصویر ہے جو ہر ٹی وی پہ چل رہی ہے وہ ادھر تصویر چل رہی ہے وہ ادھر چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ اور کام ہو رہا ہے تو دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً ہم یہ جو پیسہ دے رہے ہیں کسی صحیح مقام پر جا رہا ہے اگر ان کو یقین ہے تو پھر تو دینا چاہیے اگر ان کو یقین نہیں ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ اور بھی رشتدار بھی تو قریب ہیں ان کے پڑوسی بھی تو ہیں اور جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہاں تو پہلے تو ہمیں یہاں لگانا چاہیے اگر یہاں سے زکاة جو دی جاتی ہے فقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں اس شہر سے زکاة اکٹھی کیا اور یہاں مستحق بھی تھے اور آپ اس کو بیر لے گئے ہیں اور راستے میں کوئی ڈاکو آ گیا یا چوری ہو گئی آپ نے اپنی جیب سے دینی ہے اس لیے کہ وہاں مستحق موجود تھے اور تم بیر لے جا رہے ہیں ہاں اگر مستحق یہاں موجود نہیں ہے اور بار لے جا رہے ہیں پھر تو آپ نے پہنچا نہیں پہنچانا ہے اور پھر اگر چوری ہو جاتی تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اس لیے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہاں بھی ہماری ذمہ داری ہیں یہاں بھی لوگ مستحق ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کیا نام آئے یوکے ہے تو یہاں کوئی پریشان نہیں ہے یہاں کوئی بھوکا نہیں یہاں بھی لوگ سڑکو پر ہیں سونے والے تو ہمیں میرے بھائی ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ کر اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے شعور بھی دیا ہے صاحب علم بھی بنایا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر کرنی ہے ایک چھوٹی سی ابھی بات سوال تو ہاں جی فرمائی سوال کافی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے بسم اللہ فَإِذَا نَا دَيْتَهُ سَامِعَ نِدَاكَ جب آپ پروردگار کو ندا دیں گے پکاریں گے وہ آپ کی ندا کو سنیں گا وَإِذَا نَجَئِتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ اور جب آپ نجوہ کریں گے گوشی کریں گے تو وہ آپ کی سنے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جب تم مسلح پر بیٹھ کر گڑ گڑاؤ گے اللہ سے بات کرو گے اللہ سے گفتگو کرے گے تو اللہ تمہاری وہ جو ہے بات سنے گا پروردگار سے دعا ہے استدعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نیک اور سہلے بننے کی توفیق اطاف پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جتنے بھی ہمارے بھائی سننے اور دیکھنے والے ہیں جنہوں نے کالز بھی کی ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے ان کے مرہومین کے کبیرہ سویرہ سو درگزر فرمائے پروردگار عالم ہمارے علم میں اضافہ فرمائے ابھی پھر گال آ رہی ہے اور درس کا ٹائم جب وہ ختم ہو گیا ہے میرے بھائی انشاءاللہ پھر اگلے درس میں جو ہے انشاءاللہ آپ کی کانس لیں گے اور آپ کی گفتگو بھی سنیں گے پروردگار سے دعا ہے استدعاء ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے ہم سب کو نیک اور سہلے بننے کی توفیق اطاف کریں پروردگار عالم جنت فردوس میں مقام نصیب فرمائے ربناتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرتی حسنتم وکن آزام النار برحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ